السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو دی ہاؤس آف انٹرٹینمنٹ ویورز رمضان کے اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا ٹائم کسی اچھی انٹرٹینمنٹ کے ذریعے پاس کریں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ سال دو ہزار اکیس کے ماہ رمضان میں مختلف ٹی وی چینلز نے کون سے ڈراماز آن ائر کیے اور اس سے پہلے رمضان کے مہینوں میں کون کون سے ڈراماز آن ائر ہوتے رہے تو ویورز چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈراما سیریل تانہ بانا کی جو اس سال سال دو ہزار اکیس میں ہم ٹی وی سے آن ائر کیا گیا یہ ڈراما کافی زیادہ لائٹ انٹرٹینمنٹ پر مبنی ہے اس ڈرامے میں آپ ایک ایسی لڑکی اور لڑکی کی کہانی دیکھیں گے جن کی محبت بہت ہی پاکیزہ ہے اس قبل کی اگرشے منگنی ہو چکی ہے لیکن لڑکی زارہ کا خیال ہے کہ وہ ضرور آگے بڑھائی کرے گی اور شادی اتنی جلدی نہیں کرے گی جبکہ دوسری طرف اس کے گھر والے اسے جلدی دیانے کے فکر میں ہیں اس ڈراما سیریل میں دانیال زفر نے زین کا کردار ادا کیا جبکہ علی سے شاہ، جویریا باسی، کومل رزوی، آمیر قریشی، اسمت زیدی، سارا ندیم، تانیا آمنہ حسین اور حسن نومان قریشی شامل ہیں ڈراما سیریل چپکے چپکے ویور سال دو ہزار اکیس میں ماہی رمضان میں آن ایئر ہونے والا ڈراما سیریل چپکے چپکے آج کل سبھی کا من پسند ڈراما بن چکا ہے یہ ڈراما ایک فائملی ڈراما تھا اور اسے سائمہ اکرم چودری نے لکھا ہے ڈرامے کے ڈائریکٹر دانش نواز ہیں جن کا کہنا ہے کہ یہ ڈراما ان کی زندگی کی بڑی کامیابیوں میں سے ایک ہے یہ ڈراما ابھی تک اپنی کم ایپیسوڈز کے باوجود بھی لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا ہے اس ڈراما سیریل میں پہلی بار ادھکارہ آئیزہ خان کو ادھکار اسمان خالد بٹ کے ساتھ کاسٹ کیا گیا ہے ڈرامے کی کہانی انتہائی فنی ہے جبکہ ڈرامے میں آئیزہ خان منیحہ کا کردار ادا کر رہی ہیں دوسری طرف مرچی کا کردار بھی لوگوں کو بہت پسند آیا ہے جو کہ ڈرامے میں آئیزہ خان کی چھوٹی بہن ہے اس کے علاوہ اسمہ عباس، ایمن سلیم، ارسلان نصیر اور دیگر ادھکار بھی ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں شامل تھے ویرز اس ڈرامے کی کہانی میں بھی آپ دیکھیں گے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جان فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے ان کے انداز کچھ اور ہیں ویرز اگرچہ ڈراما سیریل عشق جلے بھی کافی پہلے سے آن ایئر ہو چکا ہے لیکن یہ ڈراما آج کل بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے شاید چپکے چپکے جیسے ڈراماز کی وجہ سے فنی ڈراماز کا ٹرینڈ بڑھ رہا ہے یہ ڈراما کہانی ہے ایک ایسی فیملی کی جہاں پر ہر کسی کی اپنی ہی ایک کہانی ہے ڈرامے میں محمد پوٹا کا کردار بھی خاصا دلچس تھا جبکہ ان کے داماد جو کہ ایک وکیل ہیں ان کے کافی چہہتے ہیں اور یہ بات ان کے دیگر گھر والوں کو پسند نہیں ڈرامے میں وحاج علی، مدیحہ امام، عثمان خان، مریم نور، قوی خان، سید وجاہت حسین، محمود اسدم، ہنا بیاد، اسرہ قزل، کاشح محمود اور نور الحسن شامل تھے ڈراما سیریل سنو چندہ ویورز ڈراما سیریل سنو چندہ ہر سال ہم ٹی وی سے آن ائر ہوتا رہا اور یہ ہم ٹی وی کے ناظرین کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں تھا اس رومانٹک فنی ڈراما سیریل کو بھی سائمہ اکرم جادری نے لکھا اور اسے احسن تالش نے ڈائریکٹ کیا تھا اس ڈراما سیریل کی تیس اپیسوڈز تھیں اور ڈرامے کی کہانی میں کافی زیادہ مزاہیاں کردار تھے اور اتفاق سے اس ڈرامے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں مگر اس کے باوجود بھی ان دونوں کے درمیان کوئی خاص انڈرسٹیننگ نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں اور اسی لڑائی لڑائی میں لوگوں کو بہت زیادہ انٹیٹینمنٹ دیکھنے کو مل جاتی تھی ڈراما سیریل میں اکرہ عزیز نے اجیہ نزاکت علی کا کردار ادا کیا فرحان سعید، رزا تالش، سبینہ فاروق اور دیگر اداکار بھی ڈرامے کی سٹارکاسٹ میں شامل ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں کہ کہ رمضان میں آنیر ہونے والے ہر ڈراما سیریل میں ایسا کیوں دکھایا جاتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے نکاح میں ہوتے ہیں تو فیورز ایسا اس لیے کہ رمضان میں اسلامی اقتار کا خیال رکھتے ہوئے کسی بھی ناجائز رشتے کو زیادہ پڑھا چڑھا کر پیش نہیں کیا جاتا آتے میں نمک کے برابر ہم ٹی وی کی یہ کوشش لوگوں کو ہمیشہ پسند آتی ہے ڈراما سیریل مکہ فات ڈراما سیریل مکہ فات ویورز جیو ٹی وی سے آنیر ہونے والا ڈراما سیریل مکہ فات ہماری زندگیوں کا ایک عبرتناک پہلو پیش کرتا ہے ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ ہم زندگی میں جو بھی کرتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے انسان جو کرتا ہے وہ اس کے کرموں کا پھل ہوتا ہے اور وہ ایک دن اس کے سامنے ضرور آتا ہے ڈراما سیریل مکہ فات جیو ٹی وی سے آن ایر ہوتا رہا اور اس ڈراما سیریل کو سلیم گانچی نے ڈاریکٹ کیا تھا یہ ڈراما سال 2019 میں جیو ٹی وی نے آن ایر کیا تھا اور اسے عبداللہ خادوانی اور اسد قریشی نے پرڈیوس کیا تھا ڈرامی کی کہانی میں کافی عبرتناک واقعات ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ سبی واقعات حقیقی زندگی پر مبنی ہیں بات کرتے ہیں ڈراما سیریل دکھاوا کی ویورز ڈراما سیریل دکھاوا بھی ایک سوشل فیملی ڈراما تھا اسے منصور سعید نے لکھا تھا جبکہ اس کے دیگر رائٹرز کی لسٹ بھی کافی لمبی ہے کیونکہ ڈراما کی ہر ایپیسوڈ کی سٹوری مختلف ہوتی تھی یہ ڈراما علی اکبر نے ڈائرکٹ ہیا تھا اور اس ڈراما سیریل کی سٹارکاسٹ میں نیلو منیر محمود اسدم علی انصاری سبا فیصل ہنہ التاف سویرہ ندین عمر شہزاد فزیلہ قیسر شہود الوی سمی خان فاطمہ فندی سبا حمید برجیس فاروقی اور ہنہ التاف شامل ہیں فیورز ڈراما سیریل دکھاوا کی مختلف ایپیسوڈز کے نام کچھ یوں تھے بیٹی پردہ پرورش ہیرہ اور اسی طرح یہ ڈراما سیریل سال دو ہزار بیس یعنی پچیس اپریل دو ہزار بیس سے آن ائر ہوا تھا اور اس ڈراما سیریل کو رمضان میں کافی لوگوں نے دیکھا بھی اور پسند بھی کیا ڈرامے میں نیلو منیر کا کردار نمی کا تھا اور پہلے ہی ایپیسوڈ میں ان کی ادھکاری کو لوگوں نے بہت پسند کیا جبکہ اشنا شاہ آگا علی منزا وکاس گلے رانا علیز شاہ اور نمان سبھی بھی اس ڈرامے کا حصہ بنے تھے ڈراما سیریل خدا اور محبت سیزن 3 عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا سفر کرتا ڈراما سیریل خدا اور محبت کا سیزن 3 ماہ رمضان کے مہینے میں لوگوں کو بہت زیادہ پسند آ رہا ہے اور لوگ اس ڈرامے کو زور و شور سے دیکھ رہے ہیں یہ ڈراما 11 ایپیسوڈ پر مشتمل تھا اسے 12 فروری 2021 سے آنیار کیا گیا اور آج کل اس ڈرامے کا کلائمیکس چل رہا ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ اس ڈراما سیریل میں آپ کو ایک بھی بولڈ سین دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن پھر بھی ڈراما انٹرٹینمنٹ سے بھر پور ہے اس ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں فیروز خان اکرہ عزیز جنید خان مرزا زین بی طوبہ صدیقی نورل حسن ہینا خواجہ بیاد روبینہ اشرف اسمان پیرزادہ سنیدہ مارشل جاوید شیخ اسما باس وسیم عباس سیمی باشا سوہل سمیر مہربانو فواد جلال اور ہرا سومرو شامل تھے ڈراما سیریل سرات مستقیم ویورز ڈراما سیریل سرات مستقیم ایک ایسا ڈراما ہے جس کا لوگ انہیں بہت زیادہ انتظار کیا تھا ویورز ڈرامے کی کہانی بھی ایسی ہے کہ آپ اسے دیکھے بغیر نہیں رہ پائیں گے اس ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ صحیح راستہ کیا ہوتا ہے اور انسان کو کبھی کبھی برائی اپنی جانب کھینچے بھی تو انسان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے یہ ڈراما انتہائی عبرتناک کہانیوں پر مجتمل تھا ویورز بات کرتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں ہٹ ہونے والا ایک اور ڈراما سیریل رکھ سے بسمل جو آج کل اپنے اروج پر ہے اس ڈراما سیریل کی کہانی بھی انتہائی دلٹرسپ ہے اور اسے حاشم ندیم نے لکھا تھا ڈرامی کی ڈریکشنز وجاہ دروف نے دی ہیں اور ابھی تک اس ڈرامی کی انیس اپیسوڈز آن ایر ہو چکی ہیں ڈراما اپنی کامیاب ریٹنگز کے سفر کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے اس ڈرامے میں عمران اشرف موسیٰ کا کردار کر رہے ہیں ان کے ساتھ سارا خان نے زہرہ کا کردار نبھایا اس کے علاوہ انوش عباسی مومن ساکب زارا شیخ محمود اسم ندہ ممتاز گلے رانا فران نادر راشد فاروقی اور دیگر اداکار بھی اس ڈرامی کی سٹار کاسٹ میں شامل تھے اب بات کرتے ہیں رمضان المبارک کے ایک اور خوبصورت ڈراما سیرل کی جو حال ہی میں آن ایر ہوا ہے اس ڈرامے کا نام ہے سفر تمام ہوا اور اس ڈراما سیرل کا کافی زیادہ انتظار کیا گیا تھا اگرچہ یہ ڈراما سولہ مارچ دو ہزار اکیس سے آن ایر ہونا شروع ہوا تھا لیکن اس ڈرامے کو ابھی ابھی کافی زیادہ مقبولیت مل رہی ہے اس ڈراما سیرل کی سٹار کاسٹ میں مدیہہ امام نے انوشے کا کردار ادا کیا ہے جبکہ علی رحمان خان سید جبران مہا حسن اور دیگر اداکار بھی ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں شامل تھے ہم ٹی وی کے اس ڈراما سیرل کو کافی زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اور اس کی کہانی رومانٹک ہونے کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ ایموشنل بھی ہے یہ ڈراما رہت جبین کی تحریر تھا تو ویورز ان سبھی ڈراماز میں سے آپ کو کون سا ڈراما سب سے زیادہ پسند آیا ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا